مجھے ہندوستان انڈیا میں جانے کا دو دفعہ اتفاق ہوا ایک مرتبہ میں لدھیانہ یونیورسٹی کا یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں یہ میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ وہاں کی جو ایک کسوسیل پروفیسر ہے یہ پاکستانی ہے میرے ساتھ وہ کچھ وہ ہیں اس میں ہم ایک جو مارا ڈیلیگیشن تھا ہوتا تو لدھیانہ یونیورسٹی میں کا یہ باہر کا جو منظر ہے ہم نے تصویر بنائی تھی یہ آپ کو میں میری تصویر نظر آ لی میں یہاں پہ موجود ہوں ٹھیک ہے اس طرح میں مختلف ممالک میں جاتا رہا ہوں اب میں تھوڑی آپ کو تصویر دکھاؤں گا یہ جس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فالو اپ ہے سی ایس او تو اس میں بھی میں دکھاؤں گا کہ میں اس میں کہاں پہ موجود ہوں اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو میری یہ تصویر نظر آ لے گی یہ میں موجود ہوں کہ مجھے اس طرح سیکو سین جو ایک تھی کانفرنس ساؤتھ ایشیا تھرڈ جو یہ ادھر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ تھرڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس تھی اس میں میں گیا تھا اس میں تھرڈ ادھر ہوئی تھی پھر وارٹر ایڈ کی طرف سے تھا یہ دارہ وارٹر ایڈ فینسہ آرگنیزیشن کی طرف سے میں گیا تھا فینسہ ایف ای 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 سے فینسہ کی طرف سے اس کو رینج کیا گیا تھا اور میں پاکستان سے میں نے اس میں شمولیت کی تھی پاکستان سے جو لوگ شامل تھے اس میں میں دکھاتا چلوں کہ یہ سندھ سے تھے مارے ساتھ دوست یہ سندھ سے اور اس طرح آپ وجہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہم دونوں پاکستانی اس میں ہیں اچھا اسی طرح کچھ عرصہ میں نے یہ تصویر میں ایک بڑی جاد گا رہا ہے یہ ساؤٹھ ایشیا پانڈرشپ پاکستان یعنی سیپ پاکستان میں یہ کچھ چہرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس میں بھی میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میرا ایک ارتقائی سفر ہے یہ البرٹ صاحب ہیں جو بہاڑی سے تعلق رکھتے ہیں اچھا یہ شخص یہ جو ہیں یہ آپ دیکھیں یہ تارک صاحب ہیں انہوں نے فارمر ڈیویلمنٹ آرگنیزیشن کی بنیاد رکھی تھی اور پھر اس کے بعد سب چہرے میں آہستہ آہستہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ کب کی تصویر ہے اور کیا ریکارڈ میں نے رکھا ہوا اسمال کے تاکہ یہ اچھا یہ ایک اور میں آپ کو دکھا دوں یہ بھی میں ایک پیرونی ملک میں گیا تھا اور وہاں پر میں نے یہ سویر بنائی اچھا ان سب چیزوں کی مجودگی میں میں یہ کہوں گا کہ جو فرنسا آرگنیزیشن ہے جس کی طرف سے میں نے اس میں شریک ہوا جس میں سری لنکا میں گیا ہوں نیپال گیا ہوں انڈیا گیا ہوں یہ میرے جو وزرٹس ہیں اس میں میں نے بہت کوئی سیکھا تو بینگ پاکستانی جب انٹرنیشنل ایکسپوئیر آپ کا جو ہوتا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے لئے آپ کے لئے سوچ کے ذاویہ کھلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے ریکارڈ کے لئے اور آپ دوستوں کو یہ بتانے کے لئے کہ میں اب دوبارہ سے ان سب چیزوں کے لئے اپنے آپ کو ری اپٹیویٹ منہ کرنے چونکہ کچھ حصہ سے میں ان چیزوں سے تھوڑا سا ایک گیپ کے ساتھ تو ابھی یہ دیکھیں یہ کتنے ہی خوبصورت چہرے ہیں دوست ہیں جن سے ایک لبی مدت سے رابطہ نہیں بلکہ شاید جب تصویر دیکھیں تو اس میں یہ غالباً ہمارے دوست مدیم صاحب ہیں جو پاو ٹیلیویشن فارڈ میں بھی ہوتے ہیں اور یہ اپنا تارک صاحب ہے جو سوشل سیکٹر میں ایک بڑا نام ہے یہ میں بیٹھا ہوا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اب ان تصویروں کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں ایک لمبے حصے سے سوشل سیکٹر میں ریکٹم رہا ہوں اب ضرورت اس بات کیا ہے کہ آپ چیزوں کو جو بھی جتنے ایکسپریئنس میں نے کیے ہیں ان سب کو کچھ اس کے پر لکھا جائے تو آج کل میں دو تین بکس میں نے بھی ایک بک شروع کی ہوئی ہیں جو اپنے تجربات و شاہدات پر جو کچھ میں نے سیکھا تاکہ میری اگلی نسل کو نہ پہنچا سکوں تو لو دیانہ یونیورسٹی کے باہر یہ ایک یہ فاطمہ اگلام فاطمہ صحبہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور پچھ شخصیات آپ راجہ صاحب ہیں راجہ صاحب کی فیملی راجہ صاحب کی یہ بیٹی بھی ہمارے ساتھ تھی جو اب ماشاءاللہ بڑی ہوگی ہوگی تو یہ یادیں ہیں جی میں دکھا رہا ہوں بہت شکریہ جو لوگ اپنے دوستوں کو پہچان سکیں وہ بھی اور جو کچھ پوچھنا چاہے میں حاضر ہوں پروفیسر جلیل پٹ یوٹیوب چینلل السلام علیکم